چھے لاکھ اسلامباد دوسرا ہمارے اسلامباد اسلامباد کا ریجن ہے اس ریجن میں ہم تین لاکھتے رہے ہیں پنڈی اسلامباد واقع ہیں ازاد کشمی اس میں تین لاکھتے رہے ہیں پاکستان میں ہم لگا رہے ہیں ایف جی آر ایف فیضان گلوپل وی فانڈیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کے آنے کا بڑا شکریہ آج جہاں پر یہ دعوت اسلامی کے تحت اس کے تحت انہوں نے ہمارا جو پلانٹیشن کا ویک ہے اس کا فتا کیا یہاں پہ اسلامباد میں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے پرائم میسٹر امیان خان صاحب کا ویجن ہے کہ ہم نے یہاں پر دس عرب درخت لگا رہے ہیں پاکستان میں تو اس کے تحت اس بار مونسون پلانٹیشن یہ جو آج کل اب شروع ہو گئی ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم پچاس کروڑ پودے جو ہیں ان کو پورے پاکستان میں لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت پڑا سٹاک موجود ہے پودوں کا اور انشاءاللہ آج سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے مہم اور یہ دس شہرہ آگست تک چلے گی اس میں پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ خیبر سے لے کے کراچی تک تمام شہروں میں تمام کریوں میں دہاتوں میں ہر جگہ پھنچ اللہ ہم نے درخت لگانے اور پاکستانیوں کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ضرورت ہے پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں سے سخت متاثر ملک ہے اور دنیا کے جو ٹاپ ٹین نمالک آتے ہیں ان میں شامل ہے اسی سال جو سب سے گرم دنیا کی جگہ تھی وہ پاکستان میں تھی جیک باباد میں اور یہ گرمی کی شبلت جو ہے پاکستان میں آئندہ آنے والے سالوں میں بڑھتی جائے گی تو درخت وہ ذریعہ ہیں جو کہ ایک صفقہ جاریہ بھی ہیں اور ہمارے حضور نبی پاک نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم یہ شجرکاری کریں درخت لگائیں اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جہاں پہ ہم ثواب کماتے ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کو اپنے پاکستان کے مستقبل کو اور اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرتے ہیں اس کے ساتھ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور میں آج ویلکم کروں گا یہ جو ان کا اطارہ ہے ارزی آرہا فینوں نے اس سیزن میں بیچ لاک پودے لگانے کا جو ہے ارادہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا چاہی نعرہ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پودا لگانا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ پودا لگا کے بھولنا جائیں اور اس کی دیکھداش کریں اس کو اپنے بچوں کی طرح اس کا خیال کریں تاکہ وہ پودا ایک درخت بن کے تناور درخت بن کے ہمارے پاکستان کی حفاظت بھی کر سکے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک سکھ اور چین کا باعث بن سکے اسی طرح یہ سی ڈی ایم ارشاد شامل ہے انہوں نے بڑا چاہ ٹارگٹ لیا ہے یہ شاڑے تین لاک پودے لگا رہے ہیں تمام اسلام آفاد میں اور تیس ہزار پودے صرف اس جو سری نگر ہائیوے ہے اس کی اردگیت لگائی جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب نظر بھی آ رہا ہے کہ دونوں سائٹ پر پودے لگائی جا رہے ہیں پودے لگائیں گے وہ کم از کم پانچ فٹ کا پودا ہوگا تو یہ تو جو پودے ہوں کو درہ بنائی چکے ہیں پہلے سے آپ نے بڑا پودے ہی لگا رہے ہیں اس میں تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی مہم ہے اس میں تمام پاکستانی شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں کل ہمارے سترے پاکستان عارف علوی صاحب نے پودے لگائے ہیں دس ہزار پودے وہ اپنے صرف پریزیڈنسی میں لگا رہے ہیں جس کے اندر روٹ ٹریز شامل ہیں تو انشاءاللہ اس سیزن میں میری اپیل ہے کہ تمام پاکستانی گھروں سے نکلیں اپنے پودے لگائیں اور بڑا اچھا یہ نعرہ دیا ہے کہ پودا بھی لگائیں اور پھر اس پودے کو درخت بھی بنائیں اس کی نگداش کریں اور انشاءاللہ یہ درخت بنیں گے یہ پاکستان کے لیے ایک سکھ اور چین کا باعث بنیں گے بہت بہت بہربانی ہے آپ سے درخواست کروں گا کچھ لپا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول اللہ وعلا آلی کا واسخہ بھی گیا حبی اللہ سب سے پہلے میں اپنے محسس مہمانوں کو اور ہماری جو بیڈیے کے عشقان رسولین کو خوشاندیت کہتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر اتا فرمائیں اللہ پاک ہمارے بتم عزیز پاکستان کو خوشحالی رفعی امن عطا فرمائیں اور قیامت کا کہ اس وقت نے عزیز کو قائم و قائم الحمدللہ عزیز و جل درخت لگانے کا کام خودے لگانے کا کام اس وقت اس امت کے لیے اس قوم کے لیے اس وطن کے لیے بڑا ضروری ہے دعوت اسلامی نے الحمدللہ عزیز و جل اسلام کو شروع کیا جیسا کہ منصر صاحب نے فرمایا کہ دو میلیل انشاءاللہ ہم یہاں پر یہ خودے لگائیں گے پاکستان میں اس کا تو پچھلی مونسوم کی بارشیں تھی اس سے ہم نے دعوت اسلامی کی جو شبہ ایف جی آگرہ اس نے آباس کیا تھا اور الحمدللہ یہ اب کنٹینیو ہے دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا محمد علیہ سبتار پادر صاحب جو دن تہائی نیک بارسہ انسان ہے انہوں نے میں یہ سوچتا فرمائی کہ الحمدللہ ہم نے کام کرنا ہے یہ کام بڑا ہی عظیم کام ہے اس کام کتنے فائدے ہیں کہ اگر تو پودا لگاتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے درخت بنتا ہے تو لگانے والے کو صدقے کی مثل اس کا سواب عطا کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کا سواب اس کو ملے گا اس کی کیر اتنی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی فتوحات کے لیے روانہ فرماتے تو اس وقت آپ کی تلقین فرماتے ہیں کہ وہاں درختوں کو پاٹا نہ جائے اور درختوں کی حفاظت کرنے کا ذینہ کا فرماتے ہیں تو درخت اتنی پیاری چیز ہے کیوں سمجھے کہ جب یہ سانس لیتے ہیں تو ان کے سانسوں کے ساتھ ہماری سانس چلتی ہے یہ ہم سب کے لیے اس ویدر کے لیے خوشحالے کے لیے بڑا ہی اہم کام ہے جس کو دعوت اسلامی نے بھی الحمدللہ شروع کیا ہے ہمارے سی ڈی اے نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کورپیٹ کیا ہے بلکہ ہم تو پاکستان کے اداروں کی مدد کیلئے میدان عمل میں آئیں کہ ہم میریل کر اپنے وطن کو خوشحال بنائیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہم پوری دنیا کو گرین کرنے کا پلین رکھتے ہیں الحمدللہ کہ ہم پوری دنیا کو گرین کریں اور عاشقان رسول کو اس میں شامل کریں ایف جی آر کے ساتھ آپ بھی انتعاون کریں اور ہمارا جس لوگن ہے کہ پودہ لگانا ہے اور درخت بنانا ہے اللہ کی رحمت سے اس کے لیے ہم نے پورا ایک نظام بنایا ہے کس شہر میں کون سے پودے لگانے ہیں اور ان کی آگے حفاظت کے لیے ہم نے پورا ایک نظام بنا کر مالی رکھے ہیں پانی کے لیے پلانٹیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نظام بنایا ہے چونکہ دعوت اسلامی کے پاس افرادی قوت اللہ کی کرم سے پاکستان میں لاکھوں میں ہے کوئی گلی بازار علاقہ ایسا نہیں جہاں پر عاشقان رسول ہمارے محل کے ساتھ پاستانہ رہتے ہوں تو اللہ کا کرم ہے کوئی بھی پاکستان پر ایسا وقت ہے تو دعوت اسلامی پیش پیش رہی سلاب کے دنوں میں الحمدللہ اسی طرح جب خیر نصیبی کا مسئلہ ہو تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے ایف جی آر ایف کے تحرم سارب تک ماشاءاللہ فورٹی فائف تھازنڈ الحمدللہ بلڈ بیکس الحمدللہ ہم کر چکے ہیں جو ماشاءاللہ پیش کیے فون کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو اس امت پر پریشانے کی شکل میں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ہیں اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو خوشحالی دیں ترقی دیں اور ہمیں جاگتی آنکھوں اپنے وطن کو گرین اینڈ کلین دیکھنے کی سعادت نصیب پروایا اور اس میں اپنا حصہ دا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج مطنی چینل کے عظریبی پوری دنیا میں پاکستان کے اس چہرے کو دکھایا جا رہا ہے الحمدللہ خال اسلام آباد میں نہیں بلکہ اقراجی سے ہمارا ایک کام شروع ہوگا اور خود ہمارے حضورت امیر علیہ السنت مولانا محمد علیہ الساری صاحب نے قودہ لگا کر اس مہین کا آغاز پرنا ہے ماشاءاللہ اللہ پاکستان کو بھی ترقی دے ہر عاشق رسول کو ترقی دے اور آپ سب کی بھی خیر فرمائے ہم سب کی بھی خیر فرمائے بہت شکریہ جزاک اللہ